نمشکار میں ہوں مہنہ ایک آپ دیکھ رہے کیسر بریکنگی ٹی وی جس طرح سے سرکار نے کسانوں کو یہ لیے رہت کی خبر دی ہے کہ جو کسان دھان کی فصل اگاتے تھے دھان کی فصل اگانے میں جدو جہد کیا کرتے تھے ان کے لیے کسان دوارہ میرا پانی میری ویراست ایک پورٹل جو ہے سکیم جو ہے لانچ کی اس تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے کریسی ادھیکاری ہے ڈاکٹر کرمچن جی ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کیا کچھ سکیم ہے اور کس طرح کی جانکاری وہ دینا چاہیں گے سب سے پہلے تو کرمچن جی کیسر بریکنگ ٹی وی میں آپ کا سواب ہے بہت بہت دنیا بات کرمچن جی کس طرح کی سکیم جو سرکار نے نکالی ہے اور کیا کچھ کسانوں کو اس کا فیدہ ہونے والا ہے ہاں جی دیکھئے ہمارا جو دھان کی فصل ہے اس وہ بہت زیادہ پانی لیتی ہے چار ہزار لیٹر یا دھی ایک دھان کیلو پیدا کرنا ہے تو اس میں اتنا پانی لگ جاتا ہے تو میں دیشی باسے میں بات کروں 28 بار سنچائی ایک فصل میں کسان کو دینی پڑتی ہے اور ٹوٹل ایک سو اسی سینٹی میٹری اس میں پانی لگتا ہے تو بہت زیادہ ماترہ میں ستھی تھی یہ ہوئی کہ ہمارے انیس بلوگ ڈارک جون ہوگے ابھی سرکار نے ساؤتھ میں ہیں گیارہ بلوگ تو اٹھارہ آٹھ بلوگ جو ادھر ہے ان کو انکلوڈ کرتے ہوئے جس میں کیتھل میں دو بلوگ پڑتے ہیں گولار شیون نے اس کو انکلوڈ کیا ہے اس میں لگ بگ ہمارا پچاس آزار اکتاریس آزار ایکٹیر ایریا آئے گا جس میں دھان کی رپائی نہیں ہوگی تو اس میں میں آپ کے مادم سے کسانوں سے انرود کروں گا یہ بہت اچھی سکیم جو سرکار نے چلائی ہے میرا پانی میری ویراثت یوجنا ابھی کلیمانیا مکہ منتری جی دوارہ جو لونچ کی گئی ہے اس میں بڑ چڑ کر بھاگ لیں اس میں جو کسان دھان کو چھوڑ کر انیا فسل ہوائیں گے جیسے مکہ یا دلنی فسلیں جو بھی وہ چاہتے ہیں تو ان کو جرور اپنائیں اور سات آزار پر اپرتی ایک کر ان کو سیدھا خاتوں میں ٹرانسپر کیا جائے گا ان سب کا پیسہ اور دھان کی فسل لگانے میں اگر کسان کلکولیٹ کرتا ہے اپنا جمع گھٹا لگاتا ہے تو اس میں چار پانچ آزار پہ تو اس کا لگانے میں ہی خرج جاتا تھا اور اس کے بعد دھوائیاں اور خاد اتیادی بھی دھان کی فسل میں زیادہ سپری کرنے پڑتے ہیں اور بڑی رسکی کروپ ہے بار بار بچانی پڑتی ہے تو اس میں بھی بچت ہوگی اگر مکہ سے کمپیریزن کریں اس کا تو مکہ اس کا بہت بڑیہ بھی کلک ہے میں کسانوں سے انروت کروں گا کیوں مکہ کی فسل لگائیں سترہ سو ساٹھ روپے پرتی کو انڈل ایم ایس پی آج کی ڈیٹ میں اور سرکار نے سکیم لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ گوشنہ کی ہے کہ ہم منڈیوں میں سبھی مشینوں میں بھی اپلبد کرائیں گے اور ایم ایس پی پر جتنا بھی مکہ پیادہ ہوگا اس کو بھی خریدیں گے بلکہ جس طرح سے آپ دیکھتا ہے کہ کرم چند جی ہمارے ساتھ ہیں کریشی ادھیکاری ہیں جو میرا پانی میری ویراست کے تحت جو سرکار دوارا سکیم جو لانچ کی گئی ہے اس کے مادہم سے کسانوں کو جو ہے پارکڑ سات ہزار روپے کا جو ہے منافع وہ دیا جائے گا اگر وہ مکہ کی جو فسل وہ اگر وہ مکہ کی جو فسل وہ اگاتے ہیں دھان کی جو فسل اس کو نایا ہوا کر سر اگر ہم بات کریں کیتھل کے ایریے کی تو ڈرگ جون میں کون کون سا ایریہ آیا ہمارا گھولا اور شیون بلوک ہے جہاں چاریس میٹر سے زیادہ پانی نیچے چلا گیا گاؤں میں تو میں دیکھتا ہوں اکتاریس میٹر ہے اس سے بھی زیادہ ہیں تو یہ دونوں گاؤں کو دونوں بلوکس کو لیا گیا اس میں لگ بگ اگر سارے گاؤں کو کلکلیٹ کروں میں تو ایک سو چودہ گاؤں آتے ہیں اور ایک سو چودہ گاؤں میں میں نے ابھی آپ کو ایریہ بتایا تو یہ کون ہزار ہیکٹیر کے آسپاس اس میں ایریہ آتا ہے تو یہاں کے کسانوں کو تقنیقی روپ سے اور آرثی مدد کا جو پروتسان سرکار دوارہ دیا جا رہا ہے اس ہب طرح سے دیا جائے گا اور ہر تقنیقی پہلو کی جانگاری بھی بھاگ دوارہ دی جائے گی جاگ رکتا بھیان ہمارے چل چکے ہیں اس معاملے میں ہم ترنت کسانوں تک پہنچ کر ان کا پورٹل پر ریجسٹریشن کروانے میں بھی ہیلپ کریں گے تاکہ ان کو کسی طرح کی تقنیقی ایسویدہ بھی نہ بلکل جیس طرح سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کریشی ادھیکاری ہیں کرمچن جی وہ بتا بھی رہے ہیں کہ کسان اپنی فصل جو ادھان کی فصل ہے وہ نیوگا کر مکہ کی فصل کریں اگائیں جس میں ان کو منافع جو ہے جو ساتھ جا روپے منافع وہ سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ڈارک جون کی اگر بات کریں ڈارک جون کی پریبھاشہ کی اگر بات کریں تو کیتھل کے دو ایسے قصبے کی بات کریں جس میں سیون اور گولا کے جو گاؤں تمام گاؤں جو آتے ہیں وہ اس جون میں جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں جہاں پر ڈارک جون میں پانی کی جو ستر ہے وہ بالکل نیچلے ستر پر چلا گیا ہے اس کو لے کر لوگوں سے ہم روض بھی ان کا کہنا ہے کہ کسان جو ہے دھان کی فصل چھوڑ کر جو مکہ کی جو فصل ہے اس کو جو لگائیں تاکہ جو سرکار دوارہ جو منافع کی جو بات ہے وہ وہ کر سکیں سر کسانوں سے کیا مروض کرنا چاہیں گے کسانوں سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ابھی تک جو دھان کی فصل لگائے اس میں کیا بچایا کیا ہویا یہ سمجھائیں گے اور پانی جو احملہ درور ہے اس کو بچا کر رکھیں تاکہ آنے والی پیڈیوں کو بھی آپ کو کوئی احملہ چیز دیکھ کر جائیں اور بتائیں کہ اس میں لگانے میں بہت زیادہ ساتھ ساتھ ان کے جو لابہانی ہیں ان کو گنائیں گے اور ان کو اس کے لئے کنوینس کریں گے اور ان کو سکیم کی جو بریقیاں ہیں بریقیوں کے بارے میں بستار سے جانتا ہی تھے سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے ڈارک جون میں سیون اور گولت ٹیگا کا جو ایری آیا ہے اس میں تمام جتنے گاؤں ہیں اس میں کسان دھان کے کھیتی اگانے کے لئے بلکل منائی ہے یا کسان جو ہے وہ دھان کی فصل اگا سکتا ہے اگر کوئی کسان اگاتا ہے تو اس پر کوئی کاروئی بھی کی جائے نہیں وہ بلکل منائی ہے اس میں ابھی تک سرکار کی جو وشتری سکیم ہمیں پرابت ہوگی کہ اگر کوئی مانا کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے گا وشتری سکیم ہمارے پاس بہت جاند پرابت ہوگی اور ابھی تک جیسا مکہ مندری جی کا مانے مکہ مندری جی کا کل آدیش تھا انہوں نے گوشنا کی تھی اسی کے ابھی یہ ان کے گوشنا کیا ہے اس میں ہی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وشتری سکیم ہے کہاں کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا وہ وشتری سکیم ابھی ہمارے پاس پہنچے گی آج پر جو بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ قریشی عدیکاری ڈاکٹر کرم چند مکہ کی فصل چھوڑ کر مکہ کی فصل کریں تو کس طرح کی منافع کے طرف ہو جاتا ہے میرا پانی میری ویراست اور اس کیم کے طرح کسانوں کو بہت ساری سکیمیں اور منافع کی اور لے کر جا رہی ہے تو میرا تمام جو کسان ہے جو ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اور میرا درشکوں سے بھی نویدن ہے کہ ہماری اس خبر کو آپ جادہ سے جادہ شیئر کریں تاکہ جو کسان ہے وہ اس خبر کے مادہم سے جو منافع کے باس سرکار کی طرف سے نکل کر آ رہی ہے اس کا وہ فیدہ اٹھا سکیں اور اپنا جو کھیتی کا جو بیورہ ہے وہ میرا پانی میری ویراست کا جو پورٹل ہے اس پر دائر کر سکیں آپ دیکھتے رہے کیمرامین نصیب سینی کے ساتھ کیسے مون نائف کی